پردان منطری بنے دیش کے کرت کشمیر کو آپ خالی کراتے ہیں میں ساتھیوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 22 سال ہو گئے آپ نے تین لڑائیاں لڑی ہندوستان میں پاکستان کے ساتھ 47 میں لڑی پینسک میں لڑی 71 میں لڑی لیکن آپ نے کبھی پریاس نہیں کیا کہ اس علاقے کو خالی کراتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب فنگلہ دیش بنا تو 90 ہزار پاکستان کا فوجی ہماری گیر میں تھا اور تب ہم نیگوشیٹ کر سکتے تھے ہم کہہ سکتے تھے کہ ہمارا علاقہ چھوڑیے تب جا کر ہمیں 90 ہزار پوچیوں کو ریلیز کریں گے لیکن آپ نے نہیں کیا اور وہ بنگلہ دیش بھی بن گیا وہ پوچی بھی ریلیز ہو گئے لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا اور آج بھی یہ کہا جاتا ہے آج آپ میڈیا پر دیکھ لو ایک ہی بات کی آواز ہے کہ پاک عدی کرت کشمیر کو خالی کرائیں گے اور اس کو ہندوستان کے ساتھ جوڑیں گے ارے بائی صاحب جوڑیے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جو لوگ میرے مستاپیت ہے وہ مر رہے ہیں ان کی کون خبر لے گا ان کی بات کون کرے گا آپ ان کی بات ہی نہیں کرتے اور جب تک آپ ان کی بات نہیں کریں گے تو آپ اس علاقے کو کیا کریں گے اچھا ڈالنا آپ نے اس علاقے کا ان لوگوں کی بات کریے جو وہ وہاں سے مستاپیت ہو کر آئے یہ تو ہماری ہمت ہے کہ ہم لوگوں نے مزدوریاں کی لوگوں کے گھروں میں کام کیا گاڑیاں چلائی تب جا کر اپنا سروائیول کر سکے لیکن جہاں تک سرکار کی ڈیوٹی تھی سرکار اس ڈیوٹی میں جو ہے وہ کتائی بڑھتی رہی اور ہمارے ساتھ دھوکھا کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ہندوستان کا جو کانسٹیچوشن ہے اس کا پرییمبل کیا ہے ایکویلٹی سب کے ساتھ برابری ہونی چاہیے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے ساتھ برابری ہوئی کیوں نہیں ہوئی برابری کیا یہ سرکار کی ذمہ داری نہیں تھی اگر کشمیری پندت گھر سے نکلتا ہے اس کو تیرہ ہزار رپے مہینہ آپ دیتے ہیں دو ہزار رپے کا ہر مہینے آپ راشن دیتے ہیں ایک ہزار رپے کا مٹی کا تیل دیتے ہیں اس کے بچوں کو مفت پڑائی دیتے ہیں بجلی کا مفت بل سرکار برتی ہے پانی کا بل سرکار برتی ہے رہنے کے لیے سرکار دیتی ہے نوکریاں سرکار دیتی ہے یہ ساری چیزیں مجھے کیوں نہیں ملنی چاہیے کیا ہمارے لوگ انسان نہیں ہیں اگر انسانی حقوقوں کی بات کرو گے تو ان سب ہی لوگوں کو ملنا چاہیے تو ساتھیوں آپ کو معلوم ہے کہ بائیس اکٹومبر کو سب سے پہلا حملہ مدفرہ آباد پر قبائلیوں نے پاکستان کی سینہ تھو جو اس میں انوال تھی انہوں نے قبائلیوں کی شکل پر حملہ کیا اور میرے ہندو اور سکھوں کو گاجر مولی کی طرح کٹا گیا ہماری لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کیے گئے اور نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے جن کا آج تک پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ اور جس منٹل ٹراما میں ہم جی رہے ہیں اس کی کوئی قیمت کسی سرکار کی دینے کی اوقات نہیں ہے یہ ہمیں دس دس کروڑ روپیہ بھی دے دیں لیکن میرے منٹل ٹراما کی قیمت دینے کی اوقات نہیں ہے اس لئے ہم ڈلی میں جوٹے ہیں ہم سرکار کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ سرکار جو ہے اگر پاک ادکرد کشمیر کی بات کرتی ہے تو وہاں سے آئے ہوئے وستاپیتوں کی بات بھی کریں ان کے مانو ادکاروں کا خیال رکھے ہمارے مانو ادکاروں کا حنن ہو رہا ہے کوئی آٹوں چلا کر گزارہ کرتا ہے کوئی کسی کے گھر میں کام کر کے گزارہ کرتا ہے ہماری آپ کوئی مدد نہیں کرتے لیکن جو کشمیر سے وستاپیت آیا ہے کس کشمیر سے کیا کشمیر کوئی افغانستان کے قبضے میں ہیں یہ لوگ کشمیر میں آج بھی رہتے ہیں وہاں پر یہ کھیتی کرتے ہیں اپنا مقام قرائے پر دیتے ہیں دل کرے خود بھی رہ سکتے ہیں لیکن آپ میں سے کوئی بتا دے کہ آپ اپنے گھر واپس جا سکتے ہو آپ اپنی بات چھوڑیے میں پردان منتری جی کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں جا کر دکھائیے جس کو آپ اپنا علاقہ کہتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں جب ایسی حالت ہے تو آپ ایک ڈسکریمیلیشن کرتے ہو ایک کو کھلاتے ہو اور دوسرے کو کہتے ہو کہ تم یہاں بیٹھ کر انتظار کریں یہ نہیں چلے گا ایک کو دودھ ملائے ملائی کھلاتے ہو اور دوسرے کو آپ بائی بائی کہتے ہیں ایسا نہیں چلے گا یہ روش پرکٹ کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے